ٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو پی ایس سی پائی سٹڈی سرکل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ٹویلتھ این آئی آس ہوم سائنس کا چیپٹر نمبر ایٹ جس کا نیم ہے بوجن تیار کرنا سو اس چیپٹر کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ نوٹس ہیں ٹوپکس ہیں وہ ہم اس ویڈیو کے ترور ڈسکس کرنے والے ہیں جو آپ یہ سارے ٹوپکس اور نوٹس پرپیئر کر لوگے تو اس چیپٹر کے اندر سے آپ کو الگ سے کوئی چھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اگر بات کروں گا اس سے پریویس چیپٹر کی تو چیپٹر نمبر ون ٹو سیون میں آپ کا کروا چکی ہوں اسی طریقے سے آپ کے نوٹس بنوائے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن بوکس میں وہ ساری ویڈیوز کے لنک آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو ہونسائنس کے پیپر کا پیٹر نہیں پتا ہے تو پیپر کیسا ہے گا وہ ویڈیو بھی ڈسکرپشن بوکس میں اویلیبل ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے سبھی سبجیکٹ کے سالو آسائنمنٹ اور سالو پریکٹیکل بھی آپ کو مل جائیں گے سارے ہنڈیٹن فولی سالڈ ہیں تو آپ ان کو بھی پرپیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بکس یا پھر پریویس ایر کی کوشن پیپر نہیں ہے تو ان کو آپ ہمارے ایپ سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہمارے ایپ کا نام ہے پی ایس سی پائی سٹیڈی سرکل جہاں پر آپ کو اینائیز بورڈ ریلیٹڈ آل پرابلمز کا سلویشن مل جاتا ہے آپ کے آل سبجیکٹ پر سالو پریکٹیکل آسائنمنٹ سٹیڈی مٹیریل پریویس ایر کوشن پیپر اور اس کے علاوہ ہم نے کئی سارے کورسز بھی مہا لانچ کیے ہیں جو کی بہت ہی کم پیس میں ہیں تو ڈیمو ویڈیو دیکھ کر کے آپ کسی بھی کورس میں بھی انڈرول کر سکتے ہو ایپ کارنگ دسکرپشن بوکس میں آپ کو دیا گیا ہے تو چلے شروع کر لیتے ہیں باقی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لینا بیل آئیکن کو پرس کر لینا تاکہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو ساری اپ ڈیٹس اور سلیبس ریگارڈنگ ویڈیوز یہاں سے ملتی رہیں ٹھیک ہے تو کافی سارے سلیبس الگ الگ سبجکٹ کے ہم لوگ کمپلیٹ کراتے ہیں آپ پلیلیس سیکشن پر جائیے چیک کریے اور وہاں سے اپنی پرپریشن کو آگے بڑھائیے تو دیکھ لیتے ہیں بھوجن تیار کرنا اس کی جو ہے ایمپورٹن نوڈس اور ٹاپکس دیکھو فرسٹ پور ہم دیکھیں گے جس کا پریچہ تو پریچہ جو ہے اس لیسن کا کچھ اس طریقے سے ہے بھوجن ہمارے شریع کی آشتہ ہے بھوجن کے بارے میں لیسن ہے تو بھوجن آپ کو پتا ہے کھانا کتنا زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ہمارے لیے اور پرتی دن ہم لوگ کھاتے بھی ہیں اس لیے یہ بھی ہوئے شک ہے کہ ہم اسے الگ الگ پرکار سے بنائیں جس سے یہ ہمیں روچی کر لگے ایک جیسے کھانا روز کھائیں گے تو بور ہو جائیں گے ادھارن کے طور پر اگر پرتی دن گہوں کی ایک پرکار کی بنائی ہوئی چپاتی ہی کھائیں گے تو ہم اس سے اوب جائیں گے اس لیے بی بی دیتا اگر بنائیں گے چیزوں کو تو ہم کیا کرتے ہیں بی بی تنا لانے کے لئے ہم گےوں کی پوری بنا لیتے ہیں کبھی پرانتھیں بنا لیتے ہیں کبھی سبجیاں ہوتی ہیں ان کا پریوک بھی اس کے لیے بی بنا لیتے ہیں اور اس کی سبجی بنا کر بھی کبھی کبھی اس کے قددو کس کر کے پرانتھیں بھی بناتے ہیں تو بھوجن میں یہی بی بی دیتا اسے سوادش تتہ نوچی کا بناتی ہے چلی گئے دیکھ لیتے ہیں آگے پڑھ لیتے ہیں ہم بھوجن کو پکانے سے پہلے اسی تیاری کے چرن سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جب بھی آپ اس کھانا بناتے ہو تو اس میں کافی سارے آپ کو جو ہے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں جب جا کے وہ کھانا آپ کا تیار ہوتا ہے بھوجن تیار کرنا بھی ایک کلا ہے اس پارٹ میں ہم بھوجن پکانے سے پہلے کی گئی جو تیاری ہوتی ہے پکانے میں بھوجن میں ہونے والے بدلاؤ تتہ بھوجن پکانے کی بھوجن پکانے سے پہلے اس کے پرتیک چرن کی صحیح جانکاری اور اس کے آشکتہ کو عویشہ جان لینے چاہیے جس سے ہم بھوجن کو صحیح طریقے سے پکا سکے تو یہ تو ہوگی جس کا پریچہ ہے ابھی ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ چیز اس کی بھوجن کے پوشک مولیوں میں گھریلو سطر اور عوضیوں کی سطر پر وردھی کرنے کی بھوجن ودھیوں کا ادھارن سہیت آپ کو وردن کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو بھوجن کے پوشک مولیوں میں بھردھی گھریلو سطر پر پہلا پوائنٹ ہے اگر یہ تو ہوگی ہمارا جو ہے گھریلو سطر پر اب دیکھیں گے ہم عوضیوگی سطر پر تو عوضیوگی سطر کی بات کریں سمردھی کر کے ونسپتی تیلوں میں بیٹامین اے اور ڈی ملا کر تطر نمک میں آئی ڈین ملا کر دوسرا ہے گڑووطہ وردھی دوارا بھی نیرمیت خادے اتپادوں دوارا تو اس طرح سے بھوجن کے پوشک مولیوں میں گھریلو اور عوضیوگی اس طرح پر وردھی کرنے کی ہم نے بھی بین عوضیان دیکھی ہیں چلیے آگے بڑھ لیتے ہیں گائز انہاں اگر کسی سٹوڈنٹ کو اس کی پی ڈی ایف فائل چاہیے تو پی ڈی ایف کے لیے جہاں سے آپ اس کی پی ڈی ایف کو ایزلی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے لئے جو آدھر سبجیکس ہے ان کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جاتی ہے وہیں پر ٹیلی گرام پر تو دیکھو نیکسٹ ہے گائز ہمارا بھوجن پکانے کی نیم نانکی تیویدھیوں اوپر ادھاران صحیح سنگشپٹ ٹپڑی آپ کو کرنی ہے جسے کی اوبالنا کس کو بولتے ہیں سٹیو کرنا تو ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو دیکھو پہلی چیز ہے ہمارا اوبالنا پریابت پانی میں ڈبو کر سو ڈگری سے دو سو بارہ ڈگری کے تاپمان پر بھوجی پتات کو اوبال کر گرم اور کھانے یوگیس میں بنایا جاتا ہے ادھاران کے لیے ہم آلو کو اوبال کر اس کی سبزیاں پراتھے بناتے ہیں دوسرا ہے سٹیو کرنا تو بھوجن کو تھوڑے پانی میں ڈھک کر دھیمی آج پر پکانے کو کیا کہتے ہیں سٹیو کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ویدھی دوارہ ماس کے نرم ٹکڑوں فل و سبزیوں کو پکایا جاتا ہے اور تیسرا پوئنٹ آپ کا خدکانہ تو دیکھو خدکانہ کسی کہتے ہیں اس ویدھی میں بھوجن کو پانی سے پر نبھاپ کے دوارہ پکاتے ہیں پکاتے ہیں بھوجن سیدھا پانی کے سنپرک میں نہیں آتا ہے مٹر مچھلی ایڈلی اسی ویدھی سے پکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی بھوجن پکانے کی جو ویدھی ہیں جیسے کی اوبالنا سٹیو کرنا اور خدکانا یہ ساتھ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں نیف سے گئیز نمی نانکیت خادے پدارتوں کو پکانے کے لیے کی گئی پہلے کی تیاری کے کریا کلاپوں کے آپ کو سوچی بنانی ہے جیسے کی پالک کا پکوڑا بنانے سے پہلے کیا تیاری کرو گے مولی کا پراتھا اور مٹر کا پلاو ٹھیک ہے تو وہی ہم دیکھیں گے ہاں پر ابھی بات کریں پالک پکوڑا پالک کو دھونا پھر پاٹنا پانی کا مکشران بنانا مولی پراتھے کی بات کریں تو مولی دھونا وی قدو کس کرنا اور آٹا گوندھنا اس میں ہم یہ تیاری کرنے ہوتی ہے اور مٹر کے پلاو کی بات کریں تو مٹر دھونا چھیننا چاولوں کو دھونا بھیگونا تو مٹر پلاو میں ہمیں یہ تیاری کرنے ہوتی ہے کیونکہ اس پوائنٹ میں یہی پوچھا گیا ہے کہ یہ جو تینوں چیز ہیں پالک کا پکوڑا مولی کا پراتھا اور مٹرہ کا پلاو تو ان کو پکانے سے پہلے جو تیاری کی جاتی ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں تو اس طرف یہ چاہی تیاریاں لکھی ہوئی ہیں چلے گرز نیکس دیکھ لیتا ہے نیکس پوری جہاں سے آپ کا کوشن بنتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے نیکس ہے ساموسا بنانے ہی تو جو ضروری سامگری ہوتی ہے اس کی سوچی آپ کو بنانے ہی تو دیکھو بناتے ہوئے بدن پریورتنوں کے بیدہ کیجئے جو اسے پکانے کے دوران اس کی پرتیوں کچھی سامگری میں ہوتے ہیں تو آلو بالنے پر بناوٹ میں انترہ آ جاتا ہے میدہ گونتنے اور تلنے پر رنگ تطھا آنطرک پریورتن آتا ہے تو دیکھو گھٹ اس پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ آلو بالنے پر بناوٹ میں انترہ آ جاتا ہے آپ کو پتا ہے جب آپ ساموسا بناتے ہو میدہ گونتنے اور تلنے پر آنطرک پریورتن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساموسا بنانے کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں اب دیکھو ادھین سامگری تو ادھین سامگری میں دیئے گئے وینجنوں کے علاوہ کنہیں پانچ وینجنوں کو بتائیے جو بچے ہوئے بھوجن کی سہایتہ سے بنائے جا سکتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے بچے ہوئی روٹیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر گھی میں تلنے کے بعد ہری مرچ ٹامٹا کے ساتھ چھوک کر چٹ پٹا بنا کر چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اچھا چلو نیکسٹ بچے ہوئی دبل روٹی کو سو کھا کر اس کا چورہ بنا کر کٹلیٹ میں رپیٹ کر سینکنے سے وہ کرارہ بنتا ہے تیسرا ہے بچے ہوئی سوکھی سبجی کو دبل روٹی کے بیچ میں لگا کر ٹوسٹ بنا سکتے ہیں چوتھا ہے رسکلوں کی بچے ہوئی چاش کو گلگلے برفی تیادی بنانے کے کام میں لے سکتے ہیں پانچوہ ہے بچے ہوئے چاولوں میں نمک میں ڈال کر اس کے پرانٹھے بھر کر بنا سکتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ جو گھر میں چیزیں بچ جاتی ہیں کھانے پینے کی ان کا ہم پھر سے یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہیں یہ جو پورا لیسن ہے تو یہ اچھے سے ہم نے ڈسکرس کر لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں بھوجن تیار کرنا ہے اس لیسن کا نام ہے اور پریویس سبھی لیکچرس کے لنگ آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا اور چینل کی کافی ساری الگ الگ پریلیس چل رہی ہیں جن پر آپ اپنے اس لیبس کو سٹڈی کر سکتے ہو باقی ہم نے اپنے ایپ کا لنگ ڈسکرپشن بوکس میں اویلیبل کر رکھا ہے جہاں سے آپ جو ہے کافی ساری چیزیں آرام سے لے سکتے ہو اس کے علاوہ گئیز اگر آپ کو انگلیش کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے میرے دوسرے چینل کو وزٹ کریے جس کا نام ہے لرن انگلیش بای تبصم تو لرن انگلیش چینل پر آپ کا ریڈنگ رائٹنگ سیکشن گرام اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور انیس کے سٹوڈنٹس کا سپیشلی پورا کورس میں وہاں پر کمپلیٹ کر آ رہی ہیں تو لرن انگلیش چینل کا لنگ دسکرپشن بوکس میں دیا گیا ہے اور گئیز اگر آپ کو ہماری ٹیم کا بلوگ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے آپ کے لیے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ہماری دیلی لائف سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹس آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بلوگ چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے تبصم حیدر تو بلوگ چینل کا لنگ بھی دسکرپشن بوکس میں آپ کو دیا گیا ہے چلیے دو لائک شیئر کورنڈ اور سبسکرائب سی یوں در نیکس ویڈیو اور پی ڈی ایف کے لیے ٹیلی گرام کو جوئن کر لینا اس کا لنگ بھی دسکرپشن بوکس میں اویلی بل ہے سو سی یوں در نیکس ویڈیو تو لن کیپ سٹڈنگ ان پائی سٹڈی تھانکیو سو مچ ان گنبائی